اگر آپ یورپ میں لیگل مطلب صحیح طریقے سے رہ رہے ہو یونورسٹی بھی جا رہے ہو ایک دو پیپر بھی پاس کر رہے ہو اور ساتھ میں اپنا کارڈ بھی دائم پر اپلائی کر رہے ہو اور ساتھ میں کوئی پارٹ ٹائم جوب بھی کر رہے ہو تو اٹس منز آپ لیگل ہو دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ ویزا پر آتے ہیں یا کسی دوسرے راستے پر آتے ہیں لیکن وہ اگر سٹوڈنٹ ویزا پر آتے ہیں اور وہ یونورسٹی کو مو تک نہیں دکھاتے اور بس جوبز اور پیسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ان لیگل کیونکہ کچھ ٹائم بعد ان کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا یونورسٹی میں کوئی انرولمنٹ وغیرہ نہیں ہوتا سلام علیکم میرا نام افتاب ہم آتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں جوبز انیٹلی کے بارے میں کیونکہ جب بھی کوئی بندہ سٹڈی ابروڈ کے لیے سوچتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسی کنٹری کے جوب مارکیٹ کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا میں اپنی یونورسٹی بھی اور لیونگ کوس میں اپنی پارٹ ٹائم جوبز سے بہن کر سکوں گا یا نہیں اگر سکولرشپ نہیں ملا تو اٹالین لینگویج بہت ضروری ہوتی ہے جوب کے لیے نورمالی جوبز کے لیے آپ کو ریسٹورنٹس اور ہوترز میں جانا پڑتا ہے اور ان کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سپیس ہے جوب کے لیے تو آپ ان کے اپنی سی وی دیتے ہیں بعد میں وہ آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کر لیتا ہے اور آپ ان لین بھی اپلائی کر سکتے ہو کسی بھی رسٹورنٹس ہوترز یا کسی بھی ادارے دگری کپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جوب سرچویزہ ملتا ہے جس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ کسی بھی کمپنی آپ ورزٹ کر سکتے ہو اور اپنی سی وی ان کو دے سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس پھر ایک یوروپین ڈگری بھی ہوگی اگر آپ کوئی اچھی جوب کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس سکیلز ہونی چاہیے کوئی یوروپین ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ترد تنگ آپ کے پاس کوئی ڈپلوما ہونے چاہیے اور آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس بھی ہونے چاہیے نورمالی ہم سٹوڈنس کو کون سے کام آسانی سے مل جاتے ہیں نمبر ون اس میں پبلیسیٹی ہے پبلیسیٹی کیا ہوتا ہے جو کہ آپ نے پورے علاقے میں یا کوئی محسوس علاقہ ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک ایک گھر کو آپ نے پہنچانا ہے وہ لیکن یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے اس میں پیسے بھی اتنے حاصل نہیں ملتے اور یہ کام کبھی کبھی ہوتا ہے ریسٹورنس میں بھی ایزرویٹر آپ کو کام مل سکتا ہے وہاں پر آپ ڈائریکٹ ان کو ویزر بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ سی وی بھی سینڈ کر سکتے ہو تو وہ آپ کو ایزرویٹر آپ پر کر دے گا دن میں آپ کو تقریباً پچیس سے تیس یورو اور بیس یورو آپ کے کام پر ڈیپینڈ کرے گا اور ہاور پر ڈیپینڈ کرے گا نورمالی ہاور پر ہاور آپ کو تری ٹو سکس یورو آپ کو ملے گا پیزا اور فوڈ ڈیلیوریز یہ بہت سارے سٹوڈنٹس یہی کام بھی کرتے ہیں آسانی سے ان کو یہ کام مل جاتا ہے اگر آپ کے کسی دوست کا ایکاؤنٹ ہے یا آپ اپنا جسٹ ایٹ اور اوبر ایٹس یہ ایکاؤنٹ آپ بھی اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کا ایکاؤنٹ بن گیا تو اس پہ آپ کام کر سکتے ہو آسانی سے آپ کو کچھ دن میں آپ کو کچھ نہ کچھ ہاورز ملے گا اگر کسی دوست کا ایکاؤنٹ آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ آپ سے نورمالی 30-40% آپ سے چارج کرے گا باقی آپ کے ایکاؤنٹ میں آئیں گے زیادہ تک لوگ کہتے ہیں کہ اٹلی کی جوب مارکیٹ خراب ہے ہاں ایسا ہی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے جوب مارکیٹ اگر آپ اللیگل ہے آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے آپ کا یونیورسٹی سے کوئی لیند دین نہیں ہے آپ کا یونیورسٹی میں کوئی انرولمنٹ نہیں ہے تو آپ کو کون جوب دے سکتا ہے اگر کوئی سٹور والے آپ کو جوب دے دے گا اور پولیس والے اس پر چھپا لگا کے آپ کو توڑا سا فائن ہوگا لیکن اس پر بہت بڑا جرمانہ ہو جائے گا تو اس لئے ہم لوگوں کو پھر کوئی جوب نہیں دیتا اگر ہم یہاں پر الیگل ہیں اگر آپ پڑھنے آئے ہو تو صحیح پڑھائی کرو اگر آپ جوب کرنا چاہتے ہو تو پھر پڑھائی بھول جاؤ کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ کنٹینیو رکھنا بہت مشکل کام ہے پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جوب کر سکتے ہو جس سے آپ کو پکٹ بھل جاتا ہے لیکن کنٹریز پیسے سینٹ کرنا یہ اور قصہ ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے کمپنیز بھی ہے جن کو آپ اپنی سی وی دیں گے وہ آپ کے لیے جوب دون دیں گے لیکن اس کے بدلے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ چارج کریں گے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے گھر آئیں گے آپ یہاں پہ آرام سے بیٹیں گے کوئی آپ کے گھر آئیں گے ہوسٹل آئیں گے کہ یہ پلا جب آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا اٹلی میں جوب دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کون سی سیٹی میں رہ رہے ہو پار اگزامپل اگر آپ روم میں رہ رہے ہو تو روم بہت بڑی سیٹی ہے تو وہاں آپ کو جوب ریسٹورنٹس میں جوب اور پیزر ڈیلیوری جوب یہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آئیری بات لوگ سٹوپڈ قویسچنز کر رہے ہیں لازٹ ٹو ڈیز اگو مجھ سے ایک بند نے قویسچن کیا کہ بھائی مجھے اٹلی کے کاغذات کب ملیں گے اور مجھے پاسپورٹ کب ملے گا پاسپورٹ کا تو ابھی تک میں نے ہی نہیں سوچا ہے کہ مجھے کب ملے گا ارے بھائی ابھی آپ نے ایڈیمیشن نہیں لیا ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون سی انیورسٹی میں جاؤں گا ابھی آپ نے ویزا پروسیز نہیں کیا ہے ابھی آپ کا بینک سٹیڈمنٹ کا پتہ آتا نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ویزا ملے گا اس کے بعد آپ یہاں پر آو گے سٹوڈنٹ ویزا پر آپ تین چار سال لگاؤ گے اس کے بعد آپ کو دوسرا کارڈ ملے گا اس کے بعد پاسپورٹ کا چک کریں اور آپ ابھی سے کہہ رہے ہو کہ پاسپورٹ مجھے کب ملے گا تو صحیح ہے میں گھر بیج دیتا ہوں کہ آپ کو پاسپورٹ کب ملے گا تو جو بھی بندہ یہ سوال کرتا ہے میں اس کے پاسپورٹ کی تصویر بیج سکتا ہوں اور کا قصہ جو دس بارہ سال بعد جو قصہ آتا ہے اس کا ابھی سے سوچ رہے ہو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہو تو آج کیلئے اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چاو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں